ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل اور ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیوز جو ویورز آج میں نے کریٹ کیا ہے یہ والا خوبصورت سا لک جو گرین گلیٹری سموکی کٹ کریز آئی میک اپ لک ہے اور یہ بہت خوبصورت سا لک ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تو اگر آپ لوگ بھی میرے اس میک اپ لک کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ والا لک میں نے کیسے کریٹ کیا ہے تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے تو دیکھ اس بات کی چلیے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ والا میک اپ لک میں نے کیسے کریٹ کیا ہے اور آج میں خود کو بہت سے زیادہ پسند آ رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میرا آج کے لک جو ہے پسند آ رہا ہوگا تو ویورز سب سے پہلے میں نے سکوش ریپ لگا لینی ہے اپنے آوٹر وی کی طرف تاکہ میں میک اپ جو بھی کروں جتنے میک اپ کے مجھے ضرورت ہو بس اتنا ہی میک اپ کو کریٹ ہو تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے یہ والا فیروزی کلر جو ہے میں نے بڑے والے فلفی برش پہ لیا ہے اور اسے جو ہے میں لگا رہی ہوں اپنے کریس ایریا میں ٹھیک ہے جی ویسے تو کریس ایریا میں کوئی لائٹ سا کلر لگاتے ہیں تو آج میرا میک اپ لک جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہے تھوڑا سا سموکی ہے تو اس وجہ سے یہ والا فیروزی کلر لگا رہی ہوں اور لگانے کے بعد میں نے اسے اچھے سے جو ہے بلینڈ کر دیا اور یہاں پہ میں نے چھوٹو سا فلیٹ برش دیا ہے اور اس کی مدد سے ہے جو ہے میں لگا رہی ہوں بلیک کلر اور بلیک کلر جب بھی آپ لگائیں اپنی آئیز پہ تو بہت احتیاط سے لگایا کریں ایک دم سے برش پہ زیادہ پروڈکٹ بلکل بھی نالیا کریں کیونکہ جب ہم بلیک آئیشیڈوز زیادہ لے لیتے ہیں تو پھر ہم سے بلکل بھی وہ کور نہیں ہوتی اور ہماری آئیز کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے فلفیسہ نہیں فلیٹ بڑا فلیٹ برش ہے اور اس کی مدد سے ہے جو ہے میں نے اس بلیک آئیشیڈو کو جو میں نے اپنے کریس لائن میں لگائی ہے اسے اچھے سے کر لینا ہے بلینڈ اور بلینڈ جو ہے میں نے نیچے کی طرف بلینڈنگ کرنی ہے اوپر کی طرف زیادہ دباؤ نہیں دینا اگر میں اوپر کی طرف دوں گی تو میری کریس لائن جو ہے بلکل خراب ہو جائے گی تو اس طرح جو ہے نیچے کی طرف ہم نے دینا ہے تو یہاں پہ میں نے اسی برش کے اوپر تھوڑا سا بلیک آئیشیڈو لے کے اپنے آوٹر وی کو ڈار کر دینا ہے مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آوٹر ہوئی جو ہے بلکل دھار کرنی چاہیے اور اچھے سے بلینڈ بھی میں کر رہی ہوں اور میں نے جو ہے اپنے ہاف لیڈ کو چھوڑ دینا ہے اس پہ میں نے کچھ بھی نہیں لگانا اور یہاں پہ جو ہے میں نے فلیٹ اینگل برش لی ہے اور اس پہ میں نے لگا لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا فیروزی کلر اور فیروزی کلر دوبارہ سے میں اپنے کریس ایریا میں لگا رہی ہوں کیونکہ پہلے میں نے جب لگایا تھا تو اس کے بعد پھر وہ برش اور فلیٹ برش پہ میں نے کوئی سا بھی کنسیلر لے لیا ہے آپ میں بھی کوئی سا بھی کنسیلر لے لینا ہے اور کٹ کریس لوگ کریٹ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا بہت آسان ہوتا ہے آپ نے چھوٹے سے برش پہ لے لینا ہے کنسیلر اور اس طرح سے بلکل آہیسہ اپنا ہاتھ چلانا ہے پریکٹس جب آپ لوگ کرتے رہیں گے تو آپ بھی اس طرح سے اچھی اچھے کٹ کریس کر پائیں گے اور سٹارٹ میں مجھے بہت مشکل لگتا تھا کٹ کریس لوگ کریٹ کرنا تو اب جو ہے میں بھی کر لیتی ہوں پریکٹس ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے بلک آئیسہ ایڈو دوبارہ سے لے لیا ہے اس برش پہ اور میں نے جو ہے اپنے آؤٹر پہ میں نے لگا لیا اور جہاں پہ میں نے بیس لگایا تھا وہاں پہ بھی میں نے لگا دیا ہے تاکہ کوئی ہارش لائن بھی نہ ہو اور یہ ہے جی میس روز کے آئیسہ ایڈو ہے جو کہ ون پیس میں مل جاتے ہیں ون فیفٹی میں اور بڑی ہی اچھی ہے جو کہ یہ مہدی کلر ہے اور لیکن کیمرے میں جو ہے یہ گولڈن نظر آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیمرے میں گولڈن کیوں نظر آ رہا ہے لیکن یہ بلکل بھی گولڈن نہیں تھا یہ مہدی کلر تھا تو جہاں پہ میں نے یہ کٹ کریس لوگ کریٹ کرنا میں نے اس ساری جگہ پہ جو ہے یہ مہدی کلر والا آئیسہیڈو لگا لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے فلیڈ مرش کی مدد سے میں نے جہاں پہ یہ شیڈ لگا لیا ہے اس کے پر میں نے گلیٹر لگا لینا ہے اور گلیٹر جو ہے میں نے بھر بھر کے لگانا ہے کہ جوسی بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور آپ اس طرح سے لوگ کریٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو فیوریٹ کلر ہو یا جو سوٹ ہو اس کی مطابق بھی آپ اپنے کلر جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں مجھے یہی کلر اچھے لگ رہا ہے تو میں نے یہی لگا لیے اور یہاں پہ جو ہے میں اب لگا رہی ہوں لائنر اور لائنر کے لیے جو ہے میں روز کا جل لائنر استعمال کریں کیونکہ جب ہم اپنی آئیز پہ گلیٹر آئی میں کبھ لوگ کریٹ کرتے ہیں تو گلیٹر کی وجہ سے جو ہے وارٹر لائنر لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں جل لائنر لگا رہی ہوں اور میں نے لیش لائن کے ساتھ ساتھ ایک لائن راو کی اور یہاں پہ جو ہے میں نے بہت خوبصورت ساپ دنگ لائنر کریٹ کیا ہے اور اب جو ہے میں نے تھوڑا تھوڑا سا یہ کلر جو ہے فیروزی کلر فلیٹ پریش ہے بڑا والا اور اس کی مدد سے جو ہے میں نے اپنے لیئر لیش لائن پہ بھی لگا لینا ہے انہیں بالکل نہیں بھولنا یہ بھی اپنی ہے کسی اور کی نہیں ہے اور اب جو ہے میں یہاں پہ ایک متیلک سا وائٹ متیلک شیڈ ہے جسے میں اپنے برو بونڈ زیریا بھی اچھے سے ہائلائٹ ہو جائیں اور ایسا لگے کہ میری آنکھوں پہ جو ہے بلپ جال رہے ہیں اور اگر ہم یہ والا لک جو ہے کسی فنکشن میں رات کے ٹائم کریٹ کریں تو واللہ ہماری آنکھیں قیامت لگیں گی سب کی سب آنٹیاں جو ہے وہ ہماری طرف ہی دیکھیں گی کہ بڑا ہی خصورت سارا لک جو ہے اس لڑکی نے ٹرائی کیا ہے تو جو ہے میں لگا لیتی ہوں لیشز اور لیشز لگانے کے بعد دف اللہ میری آنکھیں کنی شونی کنی قیامت لگ رہی ہیں نا امید کرتی ہوں آج کا ٹرٹوریل آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اگر ہیلپ پڑ رہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو بھی ورس میں ملوں کہ آپ لوگوں کو میری نیکس ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ